امہانی بنت ابی طالب یعنی حضرت علی کی بہن سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا فتح مکہ کے مکہ پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدفت پر حاضر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ آپ غسل کر رہے تھے جبکہ آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو پردہ کیے ہوئے تھی میں نے سلام عرض کیا تو آپ نے دریات فرمایا یہ کون ہے میں نے کہا امہانی بنت ابی طالب ہوں آپ نے فرمایا امہانی کو خوش آمدید جب آپ غسل سے فارغ ہوئے تو کھڑے ہوئے اور آٹھ رکعت ادا کی یہ چارست کی نماز ہے آٹھ رکعت چارست کی نماز تھی آپ اس وقت اپنا جسم ایک ہی کپڑے میں لپیٹے ہوئے تھے جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے کہا اللہ اللہ کے رسول میرا بھائی اپنے خیال کے مطابق ایک ایسے شخص کو قتل کرتا چاہتا ہے جسے میں نے پناہ دے رکھی ہے یعنی فنا بن حبیرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے امہانی جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے امان دی حضرت امہانی نے کہا اور یہ چارست کیا وقت تھا یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چارست کی نماز پڑھ رہے تھے صحیح بخاری چھہزار ایک سو اٹھاون موسیقی